اسلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل انگلیش پروفیسر الفت اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو ساپ تاکی زلی پہنچ سکیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ نے میرے ساتھ انگلیش سپیکنگ کورس سٹارٹ کیا تھا اور ہم ٹینسز کر رہے تھے we have completed present tense and today we are going to start past tense جس طرح ہم نے present tense کی four types کی تھی same like that past tense also has four types past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense now we are going to start past indefinite tense ہر tense کی طرح اس میں بھی ہم تین چیزیں دیکھیں گے first one is recognition یعنی پہچان تو اس کی پہچان کیا ہے کہ اردو فکر ہے کہ اگر میں تا تھا تھی تے تھے یا لیا لی لیے وغیرہ بھی آتا ہے next one is form of the verb جس طرح present indefinite میں first form use ہوئی تھی تو past indefinite tense میں second form use ہوگی اس میں helping verbs کون سے use ہوں گے did present indefinite میں helping verbs use ہوئے تھے do and does اب چونکہ اس میں form of the verb جو ہے وہ second use ہونی ہے اسی طرح do کی second form ہے did تو اس میں ہم helping verbs use کریں گے did لیکن صرف interrogative اور negative sentences میں جو simple sentence ہوں گے جو positive sentence ہوں گے ان میں ہم did use نہیں کریں گے ان میں ہم simply second form use کریں گے for example example کر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے وہ کھانا کھاتا تھا اب تا تھا ماضی کی بات ہو رہی ہے ہمیں clear ہو گیا کہ یہ past کا tense ہے اور تا تھا آ گیا means یہ past indefinite tense ہے اور وہ سے ہمیں بتا چاہ رہا ہے اور تا تھا سے ہمیں بتا چاہ رہا ہے کہ ہمارا subject singular ہے تو ہمارے tense کا sentence کا structure کیا ہوگا subject plus verb plus object تو سب سے پہلے ہمارا subject ہے he اور کھانا کھانے کی انگلیش ہوتی ہے eating ٹھیک ہے تو eat جو ہے that is first form اور second form ہے اس کی ate he ate meal کیونکہ ہم نے اس میں second form use کرنی ہے نا he ate meal اور اس کو جب ہم negative میں کریں گے تو ate نہیں آئے گا بلکہ eat آئے گا کیوں کیونکہ did is already second form of do اس وجہ سے اس کو negative کرتے ہوئے he did not ہم 8 meal نہیں کریں گے بلکہ eat meal کریں گے he did not eat meal اور interrogative میں did he eat meal اور interrogative plus negative میں did he not eat meal آئے گا i hope آپ کو tense clear ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ آگی ہوگی آپ کی practice کے لئے میں نے یہاں پہ کچھ exercises دیں ہیں آپ انہیں comment section میں solve کر کے مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے thanks for watching this video اگر آپ کو video اچھی لگی تو comment section میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی